ناظرین آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ دورانے سفر اگر آپ کا بورڈنگ پاس گم ہو جائے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا مزید آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارا چینل ہادی انفو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں کسی شخص کو پسینہ دلانے کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کی اہم سفری دستاویزات گم ہو جائیں اگر آپ کا پاسپورٹ گم ہو جائے تو اس کا سیدھا مطلب ہے کہ آپ سفر کے احل نہیں لیکن اگر آپ کا بورڈنگ پاس گم ہو جائے تو کیا کرنا ہوگا سوال جواب کی ایک ویب سائٹ پر اس حوالے سے سوال اٹھایا گیا کہ اگر آپ کا بورڈنگ پاس گم ہو جائے تو کیا آپ کو سیکیورٹی اداروں کی کچھ کچھ کا سامنا کرنا ہوگا کیا آپ کو تیارے پر سوار ہونے کی اجازت دی جائے گی اس سوال کا جواب بہت حیرت کن آیا بہت سارے لوگوں نے یہ بتایا کہ اگر بورڈنگ پاس گم ہو جائے تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ویب سیٹ پر ایک سارف نے بتایا کہ ایک بار اس کی بیوی کا بورڈنگ پاس گم ہو گیا اس صورت میں ہم لوگ فوری طور پر ایک میزبان خاتون کے پاس گئے اور اپنے پریشانی سے آگاہ کیا ائرپورٹ پر میزبان خاتون نے اپنے واکی ٹاکی کے ذریعے ایک شخص کو اپنے پاس بولایا جو ہمیں کمپیوٹر تک لے گیا اس نے میری بیوی کا پاسپورٹ لیا اور ہم سب کو نئے بورڈنگ پاس جاری کر دیئے صرف یہ ہی نہیں بلکہ ہمارے سارے سامان کے ٹیکز بھی تبدیل کر دیئے گئے ایک انٹرنیشنل ائرلائن کے ملازم نے بتایا کہ اگر بورڈنگ پاس گم ہو جائے تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کیونکہ اکثر سیکیورٹی چیکنگ اور سامان اٹھاتے رکھتے وقت لوگوں کے بورڈنگ پاس گم ہو جاتے ہیں اگر ائرپورٹ پر آپ کے ساتھ ایسی ہی صورتحال پیش آئے تو آپ فوری متعلقہ ائرلائن کے ذمہ دار یا سیکیورٹی آفسر کو صورتحال سے اگاہ کریں ائرلائن پر لازم ہے کہ وہ آپ کو نئے بورڈنگ پاس ایشو کریں ناظرین یاد جکھیں کہ صرف دو صورتوں میں نئے بورڈنگ پاس ایشو نہیں کیا جاتا ایک صورت تو یہ کہ اگر آپ کی سیکیورٹی کلیرنس نہ ہوئی تو آپ کو بورڈنگ پاس جاری نہیں کیا جائے گا اگر آپ کے بورڈنگ پاس کے چکر میں فلائٹ بہت زیادہ تاخیر کا شکار ہونے کا خشہ ہو تو آپ کو نئے بورڈنگ پاس نہیں جاری ہوگا بس صورت دیگر آپ کو فوری نئے بورڈنگ کار جاری کر دیا جائے گا دوستو ہمارا چینل ہادی انفو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں